بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ میری چھوٹی سی اکاوش سے بہت سے لوگ اس چیز سے متاثر ہیں وہ خوش ہو کر میرے چینل پر آگر سسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آج سن میں آپ کو تسخیرات موقعین کا عمل بتانے جا رہی ہوں سورہ کافرونہ کے موقع کو کیسے تابع کیا جاتا ہے بہت آسان عمل ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لئے توفہ تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کے لئے توفہ ہے بہت محنت آپ لوگوں نے کی ہوگی کئی کامیاب بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ مجھے ای میل پر جب مجھے رسیب ہوئی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے اور مجھے دلی خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے جو فیملیز ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے ہماری بیٹیوں کو آپ یہ عملیات کی تعلیم دیں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جاری ہوں عمل ہے بہت آسان عمل ہے بہت آسان لیکن پرہیز جلالی اور جمالی کے ہی ساتھ ہے تسخیر کے عمل ہمیشہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ ہی کیا جاتے ہیں عروجی محمد پیر کے دن نوچندی پیر کے دن بعد نمازی شاہ سورہ کافی رونہ کے موقع وشائی کے تسخیر کے لئے سورہ کافی رونہ کو اپنے نام کی عداد کے مطابق یا پھر کم سے کم یا پھر کم سے کم اکٹالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بعد سورہ کے یعنی کہ سورت پڑھنے کے بعد سات مرتبہ عمل تسخیر بھی آپ پڑھیں گے ویسے آپ ہزار دفعہ بھی سورے پڑھ لیں لیکن جب تک آپ اس کے تسخیر کا عمل نہیں پڑھو گے تب تک کبھی بھی آپ کو روحانیت کا نظارہ نہیں ہوگا بعض اوقات شروع دن سے ہی حجیب ہوئی مناظر دیکھنا یا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں واقعات شروع ہو جاتے ہیں آپ بالکل اس چیز سے نہیں گھبرائیں گے اور یہ صرف عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا بہتن کرتے ہیں ورنہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے موطل کی حاصل ہونے پر اہدو پیما کریں انشاءاللہ آپ کے تمام کام میں آپ کی مدد کریں گے اگر اللہ فاق نے چاہا دیکھیں تو تسخیر کا جو نشان ہے تسخیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے یہ تسخیر کا جو میں نے آپ کو اجیسے بتایا تھا جسے خطیر بھی کہتے ہیں اور جسے تسخیر کا عمل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کاتی پینسل نے پاک صاف کاغرز کے اوپر جو نقش میں میں نے بتایا ہے یہ سکرین پر چل رہا ہے بلکل وہ نقش آپ نے اتار کر ایک صاف گتے کے اوپر اوپر آیات مبارکہ لکھیں بسم اللہ کے ساتھ اور پھر وہ نقش آپ نے تیار خود کرنا ہے ٹھیک ہے تو عربی کا نقش ہے ٹھیک ہے وہ آپ تیار کریں گے اس کے بعد وہ جب آپ پڑھائی کریں گے تو سامنے رہ کے پڑھائی کیجئے گا نمبر دو جو میں نے آپ کو عملی تسخیر کا جو آیات پڑھ کے سنائی ہیں یہ بھی آپ ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں آخر میں یہ لازم بڑھنے جب آپ اکتالیس مرتبہ پڑھ لگے پھر یہ پڑھنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے دیکھیں اگر آپ پرہیز جمالی نہیں کر سکتے یا جلالی نہیں کر سکتے تو پھر کبھی بھی آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں بہت سے بہنیوں وہ پوچھتے ہیں پرہیز کرنا لازم ہے بہت سے بہنیں کہتے ہیں پرہیز کرنا لازم ہے تو ہاں پرہیز کرنا لازم ہے اگر آپ امیلیات کی دنیا میں نہ چاہتے ہیں تو پھر اتنی سختی آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی لیکن آپ کی برائے مہربانی کوشش کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اس لیے کہ اجازت چاہتی ہوں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو میری امیلیات ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جنہوں نے میرا چینل سسکرائب کیا ہیں اور اجازت بھی انہی کو ہے اجازت بھی اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اور میں تو آپ کے لئے دعا کرتی ہی ہوں اور اگر کسی بات کی نہیں سمجھاتی کامیٹس بوکس میں اور ڈسکرائبشن میں میرا ایمیل ہے وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میری پوری خوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی فارغ ہوں اپنے بہن بھائیوں کو جواب دے سکوں اجازت بھی اللہ حافظ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورید کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اور شرائط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اکتیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اکتیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضحہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن داد آئے پان دن داد آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو فاضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ تو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں اسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاس یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاس اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹھوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیر کی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاوز یا قدو تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کے عملیات میں اس قسم کا جو تحیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین تر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا جو جالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ استعاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام فجت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورے فاتح آتنکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ دخینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مریض ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازتاری سے کریں اگر آپ رازت کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے را بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگرے پان ساریہ کتھکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئی دن آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سیلیڈ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے دف اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ